بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے اتمام تک پہنچانے ہی کے لیے مبوس کیا گیا یعنی انما بوشتو پیغمبروں کے ہاں جو چیز مطلوب مقصود یا اس دنیا میں نسبلین یا مقصد کی حیثیت رکھتی ہے وہ میں کئی مرد بارز کر چکا کہ قرآن کی روشنی میں تسکیہ ہے پاکیزگی کا حصول انفرادی زندگی میں پاکیزگی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی اس پاکیزگی میں بدن کی پاکیزگی کا بھی ایک مقام ہے خور و نوش کی پاکیزگی کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے کہ وہ چیزیں کے جو طیب ہیں صرف وہی کھائی جائیں اور خبائص کے قریب نہ جائیں لیکن سب سے بڑھ کر بلکہ مقصود اصلی کی حصیت اخلاق کی پاکیزگی کو حاصل ہے یہی تمام پغمبروں کے دین میں ایک بنیادی بات ہے تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ میں اخلاقِ آلیہ کو ان کے اتمام تک یعنی ان کو پورا کرنے تک پہنچانے ہی کے لیے مبوس کیا گیا میری بیست کا اصلی مقصود یہی ہے کہ لوگ اخلاقی لحاظ سے پاکیزہ بلکہ آخری درجے میں پاکیزہ بننے کی جدجہد کریں تو پاکیزگی یا اخلاقی پاکیزگی کن کن زاویوں سے مطلوب ہے کس کس پہلو سے مطلوب ہے کس کس مرحلے میں مطلوب ہے میں انھی چیزوں کو تمہیں بتانے سمجھانے اور پوری طرح واضح کر دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں یہ مسند احمد کی روایت ہے رقم دو سو اکیالیس اس پر میں لکھا ہے کہ یہ جو کہا کہ اتمام تک پہنچانے ہی کے لیے مبوس کیا گیا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پوری تفصیلات کے ساتھ واضح کر دینے اور ان کا ایک کامل نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دینے کے لیے دونوں پہلو سے چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے یہ کہ ان کو الفاظ میں واضح کیا جائے اس کی تفصیلات بتائی جائے ہر سوال کا جواب دیا جائے اور پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے اس کا ایک عملی نمونہ ہو بلکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ عملی نمونے میں نہیں ڈھلتی ان کا ابلاغ بھی ممکن نہیں ہوتا تو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی وجہ ہے کہ جو دین ہمیں ملا ہے وہ لفظ اور عمل دونوں کے ذریعے سے ملا ہے یعنی ایک جانب قرآن مزید ہے ظاہر ہے کہ وہ باللفظ ہم تک پہنچا ہے اس کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات لوگوں نے پہنچائے ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ لفظوں میں پہنچائے ہیں اور عمل میں سنت ہے اور اس کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی بہت سی غیر معمولی تصویریں ہیں جو ہمارے سامنے آگئی ہیں تو عملی لحاظ سے یہ چیزیں دونوں ضروری ہیں یعنی ان کو پوری تفصیلات کے ساتھ واضح کر دینے اور ان کا ایک کامل نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دینے کے لیے کن کا اخلاقِ عالیہ کا عالیہ اخلاق کا روایت میں یہ بات جس حسر کے ساتھ کہی گئی ہے یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دین میں اخلاقِ عالیہ کی کیا اہمیت ہے دین ہمارے ہاں سب سے بڑھ کر جو چیز نظر انداز ہوتی ہے وہ اخلاقِ عالیہ ہے مذہبی لوگوں میں دینی خدمات انجام دینے والوں میں جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس ہونا چاہیے جس میں ادنا درجے میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے وہ اخلاقی تطہیر ہے یعنی انسان اپنی ذاتی زندگی میں اپنی خاندانی اور معاشرتی زندگی میں اپنی کاروباری زندگی میں اپنی سیاسی زندگی میں اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اخلاقی لحاظ سے پاکیزگی کو نسبلین بنا کر جئے اور جہاں کہیں مذلہ قدم ہو فسلے اور کوئی غلطی کر جائے تو فوراً اپنی اصل منزل کی طرف جائے جیسے آپ کوئی سیڑھی چڑھ رہے ہیں اور اگر آپ فسل جائیں تو اپنے آپ کو فوراً بچانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور پھر پہلے سے زیادہ عظم اور حضم و اعتیاد کے ساتھ آگے قدم رکھتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے موسیقی موسیقی